الحمدللہ الذین انعمانا بنیمت الایمان والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الانس والجان وعلى آلہ وآصحابہ الذین ہم اصحاب الرزوان الہم القیام اما بعد معزز حادرین وناظرین اس وقت ایک اہم ترین مسئلے میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس سلسلے میں آپ تک یہ اہم ترین گزارشات پہنچائیں جائیں سال ختم ہونے کے قریب ہے دسمبر کے آخری دن چل رہے ہیں ایک یا دو دن کے بعد نیا سال شروع ہوگا نیو ایرز کے نام پر نیو ایئر اور ہپی نیو ایر کے نام پر جو جو کچھ ہوتا ہے وہ انتہائی دردناک انتہائی علمناک انتہائی شرمناک ہے یاد رکھیں ہمارا یہ جسم ہمارا بنائے ہوا نہیں ہماری یہ خوبصورت باڈی ہماری بنائے ہوئی نہیں ہمارے ہاتھوں میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہماری خود کی مہیا کی ہوئی نہیں اللہ نے یہ جو خوبصورت جسم عطا کیا ہے یہ اور اللہ نے جو ہمارے جیبوں میں پیسہ رکھا ہے وہ اور ہمارا جو مائنسیٹ اللہ نے بنایا ہے وہ سب یہ سب ہمارا اپنا نہیں ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے یوزر ہیں مگر یوزر بھی اس لیے اس حد تک کہ اللہ کی بنائے ہوئی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے اس اللہ کی دی ہوئی چیز کا غلط استعمال کیا تو جس اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے اس اللہ کو طاقت ہے کہ وہ اس انسان کو ایسی مسئلتوں میں مبتلا کرے گا ایسی پریشانیوں میں ڈال دے گا جن پریشانوں سے بعد میں زندگی بھر نکل نہیں سکے گا جب ہم نیو ائر کے سال نام پر جب ڈانس کریں گے جب غلط تعلقہ جوڑیں گے جب وہ چیزیں کریں گے جن سے اللہ انتہائی ناراض ہوتا ہے جب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مل کر کے ڈانس کریں گے شرابیں پیئیں گے ناچیں گے میوزک چلائیں گے گٹار چلائیں گے اور بعد میں وہ سب کچھ کریں گے جو نہیں ہونا چاہیے اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دیوی آنکھوں کا غلط استعمال کیا اللہ کے دیوے کانوں کا غلط استعمال کیا اللہ کی دیوی زبان کا غلط استعمال کیا اللہ کے دیوے دماغ کا غلط استعمال کیا اللہ کی دی ہوئی اس باڈی کا غلط استعمال کیا وہ چل کر کے گئے تو پاؤں کا غلط استعمال کیا انہوں نے ہاتھ وہاں چلائے تو ہاتھ اپنے چلائے اور ہاتھ استعمال کیا تو ہاتھوں کا غلط استعمال کیا اور دماغ سے خوشیہ محسوس کی گناہ کر کر کے تو دماغ کا غلط استعمال کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا اندر اور باہر اللہ کو ناراض کرنے کے ان کاموں میں پھنس گیا جن کے بعد پھر اللہ چاہیں تو انسان کو برباد کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میرے بندے کیا کر رہے ہیں میں بہت دن تک انتظار کرتا ہوں جب نہیں تو میرے عذاب کا وقت آ جاتا ہے اور پھر یا تو اس فرد کو یا اس کمیونٹی کو یا پھر پوری قوم کو تباہ بربار کر دیتا ہوں اس لئے نیو ائر کی نام کے نام پر میں اپنے ان والدین کو درخواست کروں گا جن والدین کے بچے نئے سال کی آمد پر رات کو کہیں اور چلے جائیں گے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف نکل گئے اور نئے سال کی مباربادی کے نام پر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اپنے گھروں سے نکل کر کے اور ہوتلوں میں جائیں گے کلبوں میں جائیں گے پارکوں میں پہنچیں گے یا ڈانس ہالوں میں پہنچیں گے اور وہاں جا کر کہ وہ سب کچھ کریں گے یعنی اپنے جسم کا غلط استعمال کریں گے اور تو یاد رکھیں کہ اس کے نتیجے میں تمہاری مستقبل کی زندگی یقیناً برباد ہو جائے گی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی دیوی نعمتیں کھا کر جسم میں جوانی آئی طاقت آئی اور اس کو پھر اللہ کے ناراض کرنے کابالے کاموں میں استعمال کریں گے تو اللہ تعالی شاہد ہو کیسے ہمیں برداش کریں گے ہاں مگر چونکہ وہ ارحم الرائمین ہیں اسے وہ فوراں ایکشن نہیں لیتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں لیکن جب وہ ایکشن لینے کے فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انسانوں کا بھچنا مشکل ہے پھر انسان تڑکتا رہتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور غم کھاتا ہے پھر بعد میں انسان توبہ بھی کرتا ہے مگر وہ توبہ کام نہیں آتی ہے اس لیے کہ اس نے جرائم میں اپنے آپ کو ڈبو دیا ہوتا ہے جرائم میں کیا کیا ہیں غلط تعلقات چاہے وہ صرف زبان کے حد تک ہوں چاہے باپ کے حد تک ہوں یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس سے آگے جسمانی حد تک ہوں انتہائی بدترین جرم ہے اور اس جرم کو اللہ تعالیٰ بلکل برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میں نے ان بندوں کو جو جنسی قوت عطا کی ہے جو سیکچوال پاور عطا کیا ہے یہ خاص بڑے مقصد کے لیے ہے اس کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں اب ان کی زندگی میں تباہ کر دوں گا اور وہ بعد میں ان انسانوں کے فیملی لائف کبھی کبھی سیکسسفل نہیں ہوتی ہے کبھی ان کو سکون کی زندگی نہیں ملتی ہے کیونکہ انہوں نے حرام ذریعے سے جنسیات کا مزا اٹھایا ہے تو حلال ذریعوں سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو سکون عطا نہیں کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظ میں کہیے جس نے کتے کا گوشت کھایا اللہ تعالیٰ اس کو حلال گوشت کھانے سے محروم کر دیتے ہیں تو یا اسی طرح سے مثلا ناچیں گے گائیں گے شرابیں پییں گے ڈرگز کریں گے پیسہ اڑائیں گے اور اس کے بعد پھر فخر کریں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہوں اس مجرمانہ زندگی کو فخر کے ساتھ گزارنے پر نہ جانے کیا کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اور آگے چل کر کہ پھر کیا ہوگا آگے چل کر کیا ہوگا آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا آپ کے اخلاقات تباہ ہو جائیں گے آپ باکردار نہیں منے جائیں گے آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا آپ کی آجتہیں بگڑ جائیں گی آپ کی سہت تباہ ہو جائے گی اور آپ کی اس کے بعد والی زندگی کسی طرح سے بھی کامیاب کامیابی کے ہم کنار ہو جائے بہت مشکل ہے اس لئے میں بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ ابھی دو دن یا تین دن کے بعد جب نیا سال شروع ہوگا اس نئے سال میں آپ رات کو ضرور جا گئیں مگر ارادہ کریں گے یا اللہ نئے سال شروع ہو رہا ہے ہم نے زندگی کیا ایک اور سال پورا کر لیا اب ہم نئے سال شروع کر رہے ہیں اس نئے سال کو ہم اس ارادے کی سال گزاریں گے سٹارٹ کریں گے کہ ہمارا ایمان اچھا ہوگا ہمارا کردار اچھا ہوگا ہم اپنی صحیح کی حفاظت کریں گے ہم آپ کو ناراض کرنے والی زندگی سے توبہ کریں گے ناراض کرنے والی زندگی سے توبہ کریں گے اور جن جن جرموں میں ہم فسے ہوئے ہیں ان جرموں سے اپنے آپ کو نکالیں گے یاد رکھیں جب بندہ اللہ کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانو بھی اس بندے کو خوش کریں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالح من دکر او انسا وہو مومن فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو بھی مرد یا عورت ایمان لائے اور عمالِ صالحہ کرے تو میں حیاتِ طَيِّبًا ضرور بھی ضرور عطا کروں گا اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ضرور بھی ضرور بھی اس کو زندگی عطا کروں گا جس میں مزیدار زندگی جئے گا اور پھر آخرت میں اس سے زیادہ اچھا عجر ملنے والا ہے میرے بھائیو بس آخری بات میں بار بار دھوراتے ہوئے پھر عرض کروں گا کہ اس نئے ایئر کے نام پر اس نئے سال کے نام پر جن برائیوں میں ہمارے بہت سارے نوجوان بچے اور بچے ہم پھر جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہرگز ہرگز کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں ساتھ میں وہ تمام بھائی جو اس طرح کی اس طرح کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں مثلا ہوتل مہیا کر رہے ہیں حال مہیا کر رہے ہیں چیزیں ایویلیبل کر رہے ہیں شرابیں مہیا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اپنے چار پیسے کمانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کا اپنے پیسے کمانے ہیں آنے والے آئیں گے راتیں گزاریں گے ڈانس کریں گے ناچیں گے شرابیں پییں گے بدکاریاں کریں گے چلے جائیں گے اور ہم کا اپنی پیمٹ مل جائے گی تو ہم کو اس سے کیا ہے تو یاد رکھیں حرام ذریعے سے آنے والی کمائی کبھی بھی انسان کے لیے خیر کا ذریعہ بنی نہیں سکتی ہے یہی وجہ ہے یہ حرام کے ذریعے سے آنے والی کمائی آپ نے ڈانس کروائے آپ نے زناکاری کروائی آپ نے شرابیں پلوائی آپ نے موسک چلوائے اور پیسہ کمائی اور یہ جو پیسہ جو ہے یہ آپ کے گھر کے لیے نہ جانے کون کون سی بھلائیں اور مسئبتیں لے کر آئے گا کون کون سی بیماریاں لے کر کے آئے گا کون کون سی ٹینشن اور کون کون سی پریشانے لے کر کے آئے گا بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ کمائی اور گھر میں بے سکونی ٹکراؤ لڑائی ٹینشن ڈیپریشن انزائیٹی باپ اور بیٹے کے درمان ٹکراؤ بھائیوں بھائیوں کے درمان ٹکراؤ شہر اور بیوی کے درمان ٹکراؤ بہنوں کے درمان ٹکراؤ ماں اور بیٹے کے درمان ٹکراؤ اور وہ ٹکراؤ کی وجہ سمجھ بھی نہیں آگی معمولی چیزوں میں ٹکراتے رہیں گے لیکن اصل میں نحصت ہوگی وہ اس پیسے کی جو پیسہ آپ نے دوسروں سے جرم کرا کر کے پیسہ غصول کیا ہے اس لیے تمام طبقات سے میں درخواست کروں گا خاص طور پر والدین سے اور خاص طور پر بچوں سے جو اس نیو ائر کے نام پر نکلیں گے اور نجانے کن کن بری حرکتوں کا شکار ہوں گے کاش یہ دردوانہ بات ہیں آپ کے کانو تک پہنچیں اور پھر آپ کے دل و دماغ میں یہ گھر کر جائیں اور آپ ارادہ کریں کہ ایک ہمدردی سے کہیوی بات ایک ہمدردی سے کہیوی بات ہمارے دل کو اپیل کر رہی ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ کوئی نئی نئی یہی بات ہے یاد رکھیں انفیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جسم کو انفیکشن ہوتا ہے اور ایک کریکٹر کو انفیکشن ہوتا ہے ہم جب جسم کو ہر قسم کے انفیکشن سے بچانے کے لیے چوکا نہ رہتے ہیں اور جہاں لگے گا وہاں انفیکشن ہو سکتا ہے وہاں اپنے آپ کو دور رکھیں گے کیونکہ باڈی کا انفیکشن اگر ہو گیا تو پھر علاج کرنا کبھی مشکل ہوتا ہے اور کبھی دیر لگتی ہے تو جیسے ہم اپنی باڈی کو انفیکشن سے بچاتے ہیں بس ٹھیک اسی طرح سے اپنے اخلاق اور اپنی کردار اپنی انسانیت کو بھی انفیکشنوں سے بچائیے اور جیسے باڈی کے انفیکشن قسم قسم کے ہوتے ہیں اسی طرح سے کیونکہ انفیکشن بھی کس قسم کے ہوتے ہیں مائنڈ شیٹ بگڑ جائے اللہ کا انکار کرنے لگیں بری عادتوں میں فس جائیں شراب پینے لگیں ڈرنگز کرنے لگیں ڈانس کرنے لگیں میوزک سننے لگیں گلہ تعلقات جوڑنے لگیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیونکہ انفیکشن ہیں ہم جب اپنی باڈی کو فیزیکل انفیکشنوں سے بچانے کے لئے فکر مند ہے اور ہونا چاہیے ٹھیک اسی طرح سے انسان کو اپنی کردار کو بھی بچانے کے لئے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بہت مبارک آئندہ اور اپنی حفاظت کریں اور خدا نخواستہ جن کو انفیکشن کی کوئی خرابی ہو چکی ہے اپنے آپ کو بچائیں اور اس نیو ایئر کے نام پر نیو ایئر کی ہپی ہی نیو ایر کے نام پر ان تمام برایوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر ہم بچانے کو تیار نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی شان و فیصلہ فرمائیں یہ خوبصورت زمین یہ خوبصورت جنگل یہ وادیاں یہ پہاڑ یہ آبشار یہ خونکھوائیں اور یہ بہترین موسم اور یہ برستی ہوئے برف گرتی ہوئے برف یہ سارے اچھے مناظر میں نے اپنے بندوں کی خوشیوں کے لئے مہیا کے تھے جب ان تمام مناظر کو اور ان تمام خوبصورت وادیوں اور جگہوں کو تم مجھے ناراض کرنے اور بدکاریوں کے کام کے لئے تمہیں استعمال کرو گے تو آگے میں تم کو اسے محروم کر دوں گا اور نہ تم کو یہ خوشیاں رہیں گے اور نہ یہ جگہیں تم کو مہیاں ہوں گی بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا ایسی بیماری ممتلا کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی گھر سے باہر نکلے کے قابل بھی نہیں ہوتا اللہ کرے آپ کی زندگی آپ کا ایمان آپ کی زندگی آپ کا ایمان آپ کا کردار آپ کا اخلاق اور آپ کی سہر تمام خرابیوں سے محفوظ رہے وآخر دہوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراجمین